ہلو گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے ہستے مسکراتے رہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ونڈے سریز کا فائنل میٹ بھی کل ختم ہو گیا انگلینڈ نے وائٹ واش کر دیا سو ابھی ممکنہ طور پر سولہ کھلاڑیوں کی فیرست جاری کر دی گئی ہے انگلیش بورٹ کی طرف سے جو کہ ٹی ٹونٹی کی تین میچوں کی سریز کھیلے کی تو وہ سب پرانے کی لڑیز واپس آگئے ہیں جو کہ کوویٹ این نائٹین کے وجہ سے ایسیلیشن آوارڈ میں چلے گئے تھے تو ایک مضبوط سکوارڈ کا اعلان کیا ہے انگلینڈ بورٹ کی طرف سے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کون کون سے پلیئرز واپس آگئے ہیں جو کہ ٹیم کو جوان کریں گے فرسٹ اف آل این مورگن واپس آگئے ہیں جونی بیر سٹو واپس آگئے ہیں بینٹن جو کہ ٹونٹی ٹیم کا حصہ ہیں وہ واپس آگئے ہیں ساکر محمود آل سو وہ انفرم بولر ہیں وہ واپس آگئے ہیں ون مور ٹھنگ آدھر رشید اینڈ موینلی ٹیم کا حصہ ہوں گے تو جیسا کہ سوشل میڈیا کے طروب باتیں ہو رہی ہیں یہ پاکستانی ٹیم پہلے دو ونڈے میچوز میں اتنی خاصی خاص کردگی کا مزارہ نہ کر سکی وہ بھی تقریباً لاسٹ میچ میں تو پاکستان نے رن سے بنائے لیکن باولنگ تھوڑی بھی ایک نظر آ رہی تھی تو دیکھتے ہیں ابھی نیکسٹ جو کہ پلاننگ کے تھوڑی ٹونٹیز میچز میں پاکستانی ٹیم کس طرح کردگی کا مزارہ کرتی ہے تو انگلیش بورڈ نے یہ اپنا سکوارڈ اناؤنس کیا ہے ابھی تک پاکستان کی طرف سے اناؤنس اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی یہ اپنے سکوارڈ کی تو اس طرح آپ کو میں ون مور ٹھنگ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبکرائب نہیں کیا تو کنڈلی سبکرائب کر دیں آپ کو اسی طرح کرکٹ نیوز میں جاری کرتا رہوں گا اور آپ نے مجھے سبکرائب اور بل آئیکن کا بٹن لازمی پرس کرنا ہے تاکہ نیکسٹ آنی والی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا چلوں سو تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے اللہ حافظ